مثال کے طور پر ایک شخص روزی کمالی کے لیے نکلتا ہے اب روزی کمانے میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان آسانی کے ساتھ حرام کمائی حرام روزی کما سکتا ہے اور زیادہ مقدار میں کما سکتا ہے لیکن اس وقت اس کا نفس اس کا ضمیر جاگتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں خبردار اللہ سے ڈرو حرام کمائی استعمال مت کرو حرام روزی مت کھاؤ اب وہ شخص اللہ سے ڈر کر اس حرام روزی کو چھوڑ دیتا ہے تو جتنا وقت اس نے حلال کمائی میں لگایا یہ پورا کا پورا وقت عبادت میں شمار ہوا اب حلال کمائی لے کر وہ گھر پہ آتا ہے خود بھی کھاتا ہے بچوں کو بھی کھلاتا ہے بیوی کو بھی کھلاتا ہے اور ان رشتداروں کو بھی کھلاتا ہے جن رشتداروں کا اس پر حق ہے تو اب ظاہر بات ہے ان تمام چیزوں میں وہ شخص روزی کمانے والا عجر و ثواب کا مستحق ہے آگے چلیے کہ ایک شخص راستہ چلتے کسی تکلیف دینے والی چیز کو کوئی کانٹا ہے کوئی پتھر ہے کوئی ایٹ ہے اس کو یہ سمجھ کر ہٹا دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو کسی کو چوٹ نہ لگ جائے اگر یہ سمجھ کر اس نے پتھر یا کانٹا یا ایٹ ہٹا دیا راستے سے تو اس میں بھی اس کو ثواب ملا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بھی دل کہہ رہا ہوگا وہ فرمان ضرور ہم سنیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اُبھارا ہے نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بزعون وسبعون او بزعون وستون شعبتا فأفضلها قول لا الہ الا اللہ و ادنا اماتت الازا ان الطریق والحیا شعبت من الایمان سی بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر پیتیس اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے کچھ زیادہ یا ساٹھ سے کچھ زیادہ شعبیں ہیں ان میں سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سب سے ادنا اور معمولی چیز یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے اور حیاء یعنی شرم بھی ایمان کا ایک حصہ ہے آگے اور چلیے کہ ایک شخص ہے اس نے کسی اندھے کو راستہ چل کر بتا دیا یا کسی بیمار کی عیادت کر لی اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا کسی پڑوسی کو دیکھنے کے لیے چلے گیا چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوئیں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو نماز کا حکم دیا جو روزے کا حکم دیا جو حج کا حکم دیا جو زکاة ادا کرنے کا حکم دیا تو سب ان ساری عبادتوں کا منشاہ اور مقصد کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ساری عبادتوں کا مقصد اور منشاہ ہم کو اسی بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے وہ بڑی عبادت کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے تو ابھی آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آگئی ہوگی کہ اصل عبادت یہ ہے کہ ہوش سمحلنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک ہماری پوری زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہو نماز ہم کو دن میں پانچ مرتبہ یہی بات یاد دلاتی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو تمہیں اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنی چاہیے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینے ہم کو اسی بات کی ٹریننگ اور تربیت دیتا ہے زکاة بھی ہم کو یہی اسی بات پر آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو اللہ نے جو تم کو دولت دیا ہے اس میں دوسروں کو بھی حق ہے اس زکاة کو اور اس پیسے کو تم ناجائز میں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں خرچ مت کرو وَآتُوهُم مِمْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تینتیس اور مستحقین کو جو غریب ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ان کو اللہ کے مال میں سے تم دو حج بھی ہمارے دل میں ایسا نقش بیٹھاتا ہے اللہ کی اطاعت و فرمابرداری کا کہ اگر ایک مرتبہ ہمارے دل میں اس کی حقیقت بیٹھ جائے تو پھر زندگی بر اس کا اثر ختم نہیں ہوتا ان ساری عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر ہماری نماز نماز ہے ہمارا روزہ روزہ ہے ہماری زکاة زکاة ہے ہمارا حج حج ہے اگر ان عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر ظاہر بات ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ بے جان چیز ہو گئی نماز کے آرکان پورے ادا کر لینا اور زکاة ادا کر لینا یہ ایسے ہی ہوا کہ ہم نے ان چیزوں کی ان عبادتوں کی ظاہری شکل کو ادا کر لیا اور یہ بے جان چیز ہوئی مثال کے دور پر ایک شخص ہے کہ جب تک وہ چلتا فرتا ہے حرکت کرتا ہے تو وہ زندہ انسان ہے لیکن اگر اس شخص کے اندر جان نہیں ہے تو وہ مردہ ہے بے جان ہے اور بے جان اور مردہ کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دفن کر دیتے ہیں تو اگر یہ ساری عبادتیں ادا کرنے کے بعد ہمارے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یہ ساری عبادتیں بلکل بے جان ہیں ان کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں اللہ تعالی کا فرمان یاد کیجئے ناظرین کرام سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر ایک سو پندرہ اے لوگو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار کھیل کود کے لئے یوں ہی پیدا کیا ہے اور کیا تم نے اس بات کو سمجھ رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آوگے تمہارا یہ سوچ تمہارا یہ خیال تمہارا یہ تصور بلکل غلط ہے تم سب کے سب میرے پاس دوبارہ آوگے اور تمہیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عبادت کا حکم دیا ظاہر بات ہے کہ کیا یہ حکم صرف ہمارے لئے ہے اگر ہم نے اللہ کی بندگی کر لیے اور عبادت کر لی نماز پڑھ لیے روزے رکھ لیے تو کون سا بڑا کمال کیا کائنات کی ایک ایک چیز دنیا کی ایک ایک چیز اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہی ہے اللہ کی غلامی کر رہی ہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے یاد کیجئے اس قول کو سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتالیس اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو یہ ساری کی ساری مل کر اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہی ہیں اللہ کی بندگی بیان کر رہی ہیں اللہ کی غلامی کر رہی ہیں اور ان چیزوں میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور عبادت کا طریقہ معلوم ہے اور تسبیح اور پڑائی بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہے منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس کی عزو خدمت بداشتت پرشین کا شیر ہے یہ پارسی کا کہ دیکھو احسان مت جتاؤ بادشاہ پر احسان مت جتاؤ کہ تم بادشاہ کے نوکر ہو اس کے غلام ہو اور اس کے ہاں تم اس کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تم جیسوں کو اپنی نوکری اور ملازمت پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ دیکھو اے میرے بندوں تم جو میری بڑائی اور بزرگی بیان کر رہے ہو میری عبادت اور بندگی کر رہے ہو تو اس سے میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا میں پاک نہیں ہوتا ہوں میں تو پہلے سے پاک ہوں تم مجھے کیا پاک کروگے بلکہ میری عبادت کرنے کی وجہ سے میرا نام لینے کی وجہ سے تمہاری جو گندی زبان ہے تمہاری جو ناپاک زبان ہے اور نجیس زبان ہے وہ میری بڑائی بیان کرنے کی وجہ سے پاک ہوتی ہے یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کا ان پر احسان ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق بھی یاد کیجئے اس حدیث قدسی کو جس حدیث کو بیان کرنے والے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندوں میں نے ظلم کو حرام کر رکھا ہے میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر رکھا ہے اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے لہذا آپس میں تم کسی کو مت ستاؤ کسی پر ظلم مت کرو کسی کا دل مت دکھاؤ کسی کے حق طلفی مت کرو اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو راستے سے بھٹکے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں سیدھا راستہ بتا دوں لہذا تم مجھ سے سیدھے راستے کی طلب کرو سیدھا راستے پر چلنے کی دعا مانگو میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا اور اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کھانا کھلاؤں لہذا مجھ سے روزی مانگو میں تجھے کھلاؤں گا اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کپڑے پہناؤں کپڑے پہننے کے لئے دوں لہذا تم مجھ سے پہننے کے لئے چیزیں لباس مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اے میرے بندو تم سب کے سب رات دن گناہ کرتے رہتے ہو خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمہاری تمام خطاؤں کو اور تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوں تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اے میرے بندو تم سب کے سب مل کر میری نافرمانی پر اتراؤ میرے قانون کو جان جان کر توڑو میرے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا تم مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر تم مجھے نفع پہنچانا چاہو سب مل کر تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے اے میرے بندو سارے انسان اور جنات سارے اگلے اور پچھلے مل کر سب کے سب روح زمین کے او شخص کے ماند دل رکھنے والے ہو جاؤ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار ہے تو میری خدای میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور تمہارے انسان اور جنات اگلے اور پچھلے سب مل کر زمین کے اوپر سب سے زیادہ گھٹیا اور گناہگار انسان کے ماند دل رکھنے والے ہو جاؤ اور سب مل کر میری نافرمانی کرو تو میری خدای میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اے میرے بندو تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب مل کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب کے سب مل کر مجھ سے ایک ہی وقت میں اپنے اپنی ضرورت کو مانگو تو میں ہر ایک کو فاعتی تو کل انسان مسئلت ہو ہر انسان کی ضرورت میں پوری کروں گا اس کی مہمانگی ضرورت پوری کروں گا تو میری خدائی میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنے سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور اس کے نوک میں سے پانی نکالا جائے تو سمندر پر کوئی فرق نہیں پڑھتا تو میری خدائی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑھے گا اے میری بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور گنتا ہوں اور انہاں اعمال کی قدر کرتا ہوں لہذا تم میں سے جو شخص بھلائی پائے اچھائی پائے نیکی پائے خیر کی چیز پائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے اللہ کی تعریف کرے اور جو شخص اپنے اندر کوئی برائی پاتا ہے جو شخص اپنے نعمہ عمال میں کوئی خرابی پاتا ہے کوئی بدی پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو برا کہے فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب البری والصلاح حدیث نمبر 6572 دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پکا سچا عبادت گزار بنائے اور ہم کو صحیح مانے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ